اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے میرے نام سعید اسماعیل تنویر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں اسکرل کے بارے میں بات کریں گے اسکرل کے اکاؤنٹ ویریفیکشن میں بہتر لوگوں کو پرابلم آرہی ہے یہ ویڈیو میں خاص کر اس لیے بنا رہا ہوں کہ ایک بھائی کا مجھے کل ایک دو دن پہلے میسج آیا انہوں نے مجھے بتایا کہ اسماعیل بھائی میں اسکرل کا اکاؤنٹ بنایا اس کو ویریفائی کرنے کے لئے میں نے کچھ پیسے ڈیپوزٹ کیے تو میں نے ان سے پوچھا کتنے پیسے ڈیپوزٹ کیے آپ نے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے تقریباً دھائیسو ڈالر اس کے اندر ڈیپوزٹ کیے اور اب وہ نکل نہیں رہے اور ویریفائی بھی نہیں ہو رہا تو میں نے کہا یہ اب ضروری ہو گیا ویڈیو بنانا لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہو گیا کہ اگر آپ اسکرل کا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو آپ کو کچھ چیزوں کو مدنظر رکھنا پڑے گا نوٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا تب آپ اسکرل کا اکاؤنٹ بنایا تو آپ کو فائدہ ہوگا بڑھنا نقصان ہوگا اب پرابلم کیا ہو رہی ہے انہوں نے جو ڈیپوزٹ کیے تھے وہ اماؤنٹ ہو جہونے والی ہے زائع اگر اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہوا تو اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے سب سے پہلے دیکھیں پہلے تو آسان تھا اسکرل کو اکاؤنٹ بنانا اس کو یوز کرنا آپ آہستہ آہستہ مشکل ہوتا جا رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ اسکرل بنانا چاہ رہے ہیں آپ اپنا ایک آپ کے نام کا جیسے کہ میرا نام ہے اسمائل تنویر تو میں کیا کروں گا سب سے پہلے اسمائل تنویر کے نام سے ایک ایمیل ایڈرس بناوں گا یعنی کہ جی میل کا ایمیل ایڈرس بناوں گا یا یا ہوت میل کا وڈائیور یو وانٹ کسی کا بھی آپ بنا سکتے ہیں ایمیل ایڈرس لیکن بہت سارا لوگ کیا کرتے ہیں کچھ جیسے wwwF کر کے بھی بنا دیتے ہیں اپنا ایمیل ایڈرس یا کوئی فنی ہوتبال کر کے کرکٹ کر کے کوئی بھی xyz کر کے نام کر کے وہ ایمیل ایڈرس بنا لیتے ہیں جو کہ یہ ویلیڈ نہیں ہوتا آپ کو اپنا ایمیل ایڈرس اپنے نام پر بنانا ہے بہت سارے اکاؤنٹ ایسے ہیں جو ان طرح کی ایمیل پر چل رہے ہیں لیکن میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گا اگر آپ ابھی دب آپ نے سکرل کا اکاؤنٹ نہیں بنایا اور آپ بنانا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے اپنے اریجنل نام اور جو آپ کی سپیلنگ ہے جیسے میری سپیلنگ اسم ایڈرس بنائیں ایمیل ایڈرس بنا کے اسی سے سائن اپ کریں سکرل آپ نے سائن اپ کر لیا اب آپ کو وہ دو چیزیں چاہیے ہوں گی ایک آپ کا سین ایسی فرنٹ اور بیکسیڈا کو چاہیے ہوگا اور آپ کو اس کو ایڈرس ویریفیکشن کے لیے یا تو بینک سٹیٹمنٹ یا درائنگ گل ایسنس پاسپورٹ بغیر آپ کو ڈاکومنٹ چاہیے ہوگے یا کوئی یوٹیلیٹی بل چاہیے ہوگا یہ بات یاد رکھیں جو آپ کا سین ایسی ہوگا اس پہ جو سپیلنگ لکھی ہوگی وہی سپیلنگ آپ نے اس پیل میں ڈالنی ہے وہ سی سپیلنگ سے اپنے ایمیل ایڈرس بنانا ہے اور جب آپ بنا لیں گے تو آپ کو ویریفائی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا سین ایسی کا فرنٹ اور بیکسیڈ اپروڈ کرنا پڑے گا سین ایسی کا فرنٹ اور بیکسیڈ کے چاروں کورنر ویزیبل ہوں اور اچھی پکچر کھنچی بھی ہو اس کے پکسل اچھے ہوں تو آپ وہ اپروڈ ہو جائے گی ورنہا اس میں بھی ایشو آ سکتا ہے تو فرنٹ اور بیکسیڈ آپ نے دینا ہے پھر جو سین ایسی کے اندر آپ کا نام اور اس کے بیکسیڈ پہ جو ایڈرس لکھا ہوا ہوگا وہی سیم ایڈرس آپ کے دوسرے ڈاکومنٹ کے اندر بھی ہونا چاہیے فار ایکزمپل اگر آپ بینک اکاونٹ میں اپنی بینک سٹیٹمنٹ سبمیٹ کر رہے ہیں تو بینک سٹیٹمنٹ جب آپ سبمیٹ کریں گے کونسی پیدیا فائل اگر آپ نے انٹرنیٹ بینکنگ آپ کا نئی ہے تو آپ اس کو اکاونٹ بنائیں یا بینک کی اپلیکیشن ڈاؤلوڈ کریں وہاں سے last 3 مند کی یہ بات یاد رکھئے گا last 3 مند کی سٹیٹمنٹ کو اکاونٹ کریں گے اس سے پرانی اکاونٹ نہیں کریں گے last 3 مند کی بینک سٹیٹمنٹ نکالیں بینک سٹیٹمنٹ جب نکالیں گے تو جہاں پہ آپ کا نام آ رہا ہوتا ہے اس کے نیچے ایڈریس بھی آ رہا ہوتا ہے وہ ایڈریس اور آپ کی سین ایسی پہ جو ایڈریس ہے یہ دونوں سیم ہونے چاہیے تیسرا جب آپ اس قرل کا پاونٹ بناتے ہیں تو وہاں پر آپ نام اپنا لکھیں گے اپنے نمبر لکھیں گے اپنے ایڈریس لکھیں گے وہاں پر جو ایڈریس آپ میانویلی ٹائپ کریں گے وہ ایڈریس سین ایسی پہ جو ایڈریس ہے اور آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کے اندر آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہوگا تب آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے کہ زہر سین بات میں ڈاکومنٹ سمیٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹ ویریفائی کرنے کے لئے پہلے کچھ دیپوزٹ کرو ٹھیک ہے تو دیپوزٹ آپ اپنے بینک کارٹ سے ہی کریں اپنے نام پہ بینک جو آپ کا ایٹیم کارٹ ہوگا اس سے آپ ڈیپوزٹ کریں لیکن اب مین بات میں آپ بتانے جا رہا ہوں جس بندے نے ڈھائی سو ڈالر ڈیپوزٹ کیتے ہیں اس کے ڈھائی سو ڈالر رسک پر ہیں کیونکہ وہ نہ نکل سکتے ہیں نہ وہ کسی کو سینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہے اگر آپ نئے اکاؤنٹ بنا رہے ہیں اس کرل کا تو سب سے پہلے آپ پانچ یا دس میکسیمم دس ڈالر سے زیادہ ڈیپوزٹ نہ کریں اگر کل کو آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہوتا کسی بھی وجہ سے تو آپ کا اگر نبسان ہوتا ہے تو دس ڈالر کا ہوگا بہت سارے لوگ زیادہ ڈیپوزٹ کر دیتے ہیں جیسے میں ایک بھائی نے ڈھائی سو ڈالر ڈیپوزٹ کر دی ہے اب جب تک ویریفائی نہیں ہوگا وہ پیسے نکلیں گے نہیں جب وہ نکلیں گے نہیں تو وہ ضائع ہوگا ہے اور ڈھائی سو ڈالر اچھی خاصی ڈیپوزٹ ہوتی ہے پہلی بات ہے اکاؤنٹ اپروو ہی نہیں ہوگا اور اسکرل میں کیا ہے اسی سیم ای میل سے یا اسی ڈاکومنٹ سے جو آپ نے سمیٹ کیا ہے انہی ڈاکومنٹ سے آپ کوئی دوسرا اکاؤنٹ بھی نہیں کھول سکتے وہ فوراں ٹریس کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو بین کر دیتے ہیں یا اگر آپ کھولتے بھی ہیں تو وہ اس کو بھی بند کر دیں گے تو اسکرل بہت سخت ہوگیا اور اب تو اس کی فیز بھی بہت زیادہ ہوگئی ہے اسکرل کی تو میرا آپ کو مشکرہ یہ ہے کہ اگر آپ اسکرل کا نیٹلر کا پرفیکٹ منی کا ویب منی کا یا کوئی بھی اکاؤنٹ بنا رہے ہیں یا ٹریڈنگ کے حوالے سے یا کہیں پر بھی انویسمنٹ کے حوالے سے بنا رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ پوری انفرمیشن لیں اس کے بعد یہ اکاؤنٹ کو کھولیں بڑھنا آپ کا لحسان ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی تھانکس پر موچیں